اپنے چینل حبیب مکیننگ کو سسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو نیو ویڈیو کی سب سے پہلے اپ ڈیٹ آتی رہے اسلام علیکم دوستو دوستو کیا حال ہے امید کرتا ہوں آپ سب خیارہ سے ہوں گے آج ہم آپ کو دکھائیں گے ہینو اس کا انجن موڈل نمبر ہے جی زیرو ایٹ سی تو اس کا یہ فالٹ ہو گیا ہے یہ کہتے ہیں فرس ٹیم گاڑی گرم ہو گئی تھی جب گرم ہوئی ہے تو اس کے بعد انہوں نے سٹارٹ کی ہے سٹارٹ کرنے کے بعد ایک تو انجن میں آواز آ رہی ہے دوسرا جو ہے اویل گیج کی طرف سے اویل نکال رہی ہے تیسرا جو ہے بیک کمپریشن ہے تو ہم نے چیک کرنا ہے اس کی وجہ الگ الگ سی کون کون سی ہو گئی ہے گرم ہونے کے بعد اس کا مسئلہ جو ہے آپ کو بھی ساتھ میں دکھائیں گے اچھا مسئلہ کیا ہوا تھا فرس ٹیم گرمشت ہے یہ پیپ بشت ہو گئی ہے کون سا پیپ لیک ہو گئی ہے یہ اپنا یہ آگے جاتا ہے اس میں کیابن میں نا تمپریچر کا ہوتا ہے جو سردیوں میں یوک کیا جاتا ہے اور یہ پیپ پر لگا ہوتا ہے یہ پیپ لیک ہوا ہے اس کی وجہ سے گاڑی گرم ہو گیا آپ کا ایسے ہوا نا ایسے ہوا تھا یہ بھی چھوٹے سے مسئلے کی وجہ سے کیسے مسئلہ پہتا ہے تو ابھی کیا کر رہے ہیں یہاں سے پیپ لگا ہے یہاں سے گیج سے نکال رہے ہیں اچھا ایسے یہاں سے نکال رہے ہیں وہ یہ نیچے نکلا پڑا ہے نکلا پڑا ہے اچھا گاڑی ایک پر سٹارٹ کریں تو چیک کریں ابھی پانی پورا ہے پانی پورا ہے ٹھیک ہے گاڑی چیک کرتے ہیں اس کی آواز بغیرہ بسم اللہ بسم اللہ ٹھیک ہے 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 موسیقا 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 دو نمبر سلنڈر میں سے اور ایک نمبر سلنڈر میں سے آواز آ رہی ہے اور بیک کمپریشن بھی میں آپ کو چیک کرواتا ہوں موسیقا اور یہ دیکھ سکتے ہیں بیک کمپریشن بھی ہے پریشر بھی بہت زیادہ ہے انجیکٹر پیپ دھیلے کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ ہمیں پرفیکٹ پتا چل سکے کون سے سلنڈر کا فارڈ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم دونوں ہی پیپ دھیلے کر رہے ہیں اور انجن کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ٹھیک ہے تو سمجھ سکتے ہیں کہ ان دونوں میں فارڈ ہے یہ دونوں ہی پسٹن کام بلکل نہیں کر رہے پریشر بنا ہی نہیں رہے بلکل یہ تقریباً سیز ہو چکے ہیں پسٹن اور دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ انجن بلکل بند ہو چکا ہے تو انجن یہاں پہ کیوں بند ہوا ہے یہ پسٹن کام کر رہا تھا آگے والے دونوں کام نہیں کر رہے تھے جب ہم نے اس کو ڈھیلا کیا ہے تو اس نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا ہے تو اسی لئے گاڑی فوراں سے بند ہو گئی ہے اور ٹیپٹ کور کا ڈگنا کھول کے دیکھتے ہیں تو اس میں کچھ وائٹ سے نظر آ رہا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے اس میں لگ رہا ہے کہ اس میں پانی چلا گیا ہے تو بارل اس کی اویل گیج دوبارہ سے نکال کے دیکھتے ہیں اویل گیج سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا اگر اس کا اویل زیادہ ہو گیا ہو تو اویل گیج کو ہم نے نکال دیا ہے اسے ساف کر کے دوبارہ سے لگاتے ہیں لگا کے چیک کرتے ہیں دیکھتے ہیں اویل اس میں کتنا ہے اور اگر میں آپ کو دکھا سکوں یہ دیکھیں اوائل بہت زیادہ بڑھ چکا ہے دیکھیں یہاں سے یہاں تک اوائل اس کا آ چکا ہے تو اوائل بڑھنے کی وجہ پانی اس میں چلا گیا ہے چیمبر میں تو اس کی وجہ سے اوائل زیادہ ہو گیا ہے بلکل فل کیا ہوا تھا پانی پھل کیا ہوا تھا ابھی تو پانی کم ہو گیا پھل کیا پھر اس نے کم کیا تھا پھر ایک بڑھ در اوٹ ڈالا پھر پھر ہوا ابھی پھر کم ہو گیا گیج سے اوائل نکلنے کی وجہ ایک تو پانی کی ہو گی تھی پانی جو چیمبر میں چلا گیا اوائل زیادہ ہونے کی وجہ سے دوسرا جو ہے جو بیک کمپریشن ہے تو جیسے کہ میں نے آپ کو دکھا دیا اس کا مسئلے مطلب ہو سکتے ہیں پہنی جانے کی وجہ سیلنڈر ورم بڑھ ہیڈ کے اسکرٹ اور ہیڈ کیونکہ سیلنڈر کی وجہی ایسے ہو جاتی ہے انجین گرم جب ہو جاتا ہے پسٹن کی ہو جاتا ہے حسelijk پسٹن کی وہ جاتے ہیں تو زبردستی سے سٹارٹ کرنے کی وجہ سے سِلنڈر کی کوانہ شخ OارĐ ہے تو باقی جو ہیں جو مطلب کر رہی ٹرالہ پسٹن کی پروفر کام نہیں کر رہے اس کی وجہ سے مطلب کر رہی ہے پانی چلا گیا ہے وہ وجہ یہی ہے کہ سلنڈر اور ہیڈ گیسکٹ اور ہیڈ اس کی وجہ سے اس کے اندر پانی بھی چلا گیا ہے تو یہی میں نے آپ کو دکھانا تھا ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے اس میں کچھ بھی آپ کو سیکھنا کو ملے ویڈیو کا آپ نے لائک بھی کر دینا ہے تو اس سے زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کرنا ہے تاکہ دوسروں کو کوئی اس کا فیدہ ہو سکے تو چینل میں نیو ہے تو چینل کو سبسکراب کر دینا ساتھ میں بیل آئیکن کو آل پر کلک کر لینا تاکہ ہر نیوی ویڈیو آپ کو اکھئے بھی رہے ہیں